ادار سیاست اور سیاست ملد فنڈ کے جانب سے 122 رشتوں کا دوبدو ملاقات پرگرام آج میراج گارڈن فنکشنال بندلہ گڑے میں منقب کیا گیا والدین اور سرپرستوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی پرگرام میں جنام حمد واجد خان پروپریٹر میراج گارڈن فنکشنال اور ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد امیر مقامی جماعت اسلامی نے شرکت کی والدین کے لئے لڑکوں اور لڑکوں کی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے حضب سابق کانٹرز کا احتمام کیا گیا تھا جن میں میڈیسن، انجینئرنگ، پوسٹ گریجویشن، گریجویشن، انٹرمیڈیٹ، ایس سی، عالم، حافظ و فادل، اقدسانی کے علاوہ تاخیر سے شادی کرنے والوں اور مازورین کے لئے بھی کانٹرز قائم کیے گئے تھے جس پر والدین وہ سرپرستوں نے پہنچ کر اپنے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کا انتخاب کیا آج کے اس دو بدو ملاقات پریگرام میں لڑکے اور لڑکیوں کے تقریباً دو سو نئے ریجسٹیشن کروائے گئے پریگرام کا آغاز صبح دس بجے عمل میں آیا اور شام چار بے تک جاری رہا پیش ہے اس خصوص میں دو بدو ملاقات پریگرام کے کچھ جھلکیاں اور شرکت کرنے والے افراد کے کچھ خیالات پیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام میرا بخصوصا تعریف ہے کہ اب رفیق عباد نظامی ہے جام میں نظامی سے میں نے نینٹی چونٹی فیو میں کامل الفق کیا اس کے بعد پیر مختلف انیورسٹی میں پڑھتا رہا اور بیرون میں بھی اندرون میں ملک میں بھی جام میں اس مہنے سے میں نے امی کیا اب یہاں مختلف سماجی دینی ورلی تلزیموں سے میری عبستگی ہے اب یہاں ہمارے دوستوں کے بلانے پر آگئے ہیں بڑا ہم کام کر رہے ہیں اپنے یہ وقت کے ضرورت ہے یہ معاشرے کی بڑے اہم ضرورت ہے کہ اچھے لڑکیوں کے لئے اچھے شوہر نہیں ملتے اچھے بچوں کے لئے اچھے بچیں نہیں ملتی جو بڑا اٹھایا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے یہ اہم کام ہے کرنے کا جس سے سماج کی بنیاد مضبوط ہوگی سماج کی بنیاد خاندان مضبوط ہوگا تو سماجی مضبوط ہوگا یہ بڑا ہم کام کرنا آپ لوگ اس کے تمام کارکن جو ہے قابل ممارکبال پورے سماج کے لوگ معاشروں کے مل کے بائکارٹ کریں اپنے محلے میں کوئی شادی ہو رہے ہیں جہاں پر بینڈ باجہ اور وہاں رہ جائیں یہ کم از کم سماجی پریشر پردار کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت اصلاف جو شادیوں میں ہو رہا ہے بھئی قرآن اتتا کہتا ہے کہ اصلاف کرنے والے شیطان کے بھائی وہ شادی میں کرو کہیں بھی کرو اس سے بری بات کیا ہو سکتے بتائیں دوبود ملاقات پرویگرام یہ پرویگرام بڑا اچھا ہے دوبود ملاقات کا پرویگرام ہے سنت کا پرویگرام عمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری صحابی آئے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فران لڑکی کو پیغام بھیجا ہے آپ نے پوچھا کہا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے کیا نہیں دیکھا ہے دیکھ لو تو اسلام اس بات کی ذات دیتا ہے کہ شادی کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھا ہے یہ اچھا پرویگرام دوبود ملاقات ہو جاتی ہے باچت ہو جاتی ہے اس کے ذریعے جو ایک دوسروں پر سمجھنے کا موقع ملتا ہے بڑا اچھا پرویگرام نوجوانوں کو کیا مسئل دینا چاہیں گا نوجوانوں کو مشہد یہ ہے کہ نوجوان جو اس وقت بلک کے مسلمان نوجوان ہیں اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کریں کوئی اقوالیٹی پیدا کریں کوئی اعتمادی پیدا کریں ربی اسلام کے سنت سے فائدہ اٹھائیں اب دیکھئے کہ نوجوان کے سنت میں یہ ہے کہ حضرت علیق علماللہ حجو نے آپ شادی کر رہے تھے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ علی مہر کے کچھ پیسے ہیں کیا نہیں ہیں وہ اب حضرت علیق علماللہ حجو آپ کے پاس ہی پڑھ آپ کے پاس ہی پلے بڑھے آپ کی شچا جو ہے کسیل آیال تھی تو اپنے بھائی کو اپنے پاس پال لی اپنی بیٹی شادی کریں تمہارے پاس وہ شیلڈ ہے نا بہت قیمتی اولا ہو وہ شیلڈ کو بیٹ دیا صحابہ کرام میں حراج کرے اس کو خرید لیا خرید کے توفہ دے دیا اس کے پاسوں میں کچھ چیزیں مانگایا ہے دعوت کی چیزیں مانگایا ہے اسی کے پاسوں میں سے چولا چکی دیا اب تدر سے نہیں دیا حضرت علی کے شیلڈ بیٹ کے توفہ میرے لیے تو نوجوان جو اپنے بلبوتے پر نوجوان کام کرے گا تو آگے بڑے گا ٹھیک نقشہ ان کے پہلے سے مولی رہے ہیں یہ فمیل نقشہ ان کے انکم ہے اور اسلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج بیراج گارڈین میں منقضہ ازدو بدو پروگرام میں شرکت کا موقع ملا یقیناً جو تحریک سیاست نے شروع کی ہے اس کے اثرات بھی ہم مسلم سماج میں محسوس کر رہے ہیں اور یہاں پر بہت سارے رشتے ہو رہے ہیں جس کے لیے میں روزنامہ سیاست اور خاص طور پر میننجنگ ایڈیٹر سیاست جناب زہر الدین خان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ آج جس فنکشن حال میں یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ سماجی شخصیت جناب مناور حسین صاحب ہے اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا شادی خانہ یہاں پر پیش کیا تاکہ یہاں پر قوم کے لوگ آئیں اور اپنے مشتوں کا انتخاب کریں تو یہ دونوں حضرات خابل مبارک بات ہیں اور اس قسم کے پروگرام شہر کے مختلف مقامات پر ہونے چاہیے اور اس میں سبھی کو تعاون کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت شادی بیعہ کا جو مسئلہ ہے یہ پوری امت کا مسئلہ بن چکا ہے اس کو کسی جماعت یا کسی گروہ تک مہدنے رکھنا ہے بلکہ اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنایا جائے اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہ میں خاص طور پر میرے بھائی زہیر بھائی کا بہت بہت شکریہ دار ہوں کہ انہوں اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں میرے کو پرسن کافی فون کر کے بولے کہ آپ کے ایرے میں رکھنا ہے ہم بالکل محملے ویلکم ہیں اور ہم پرانے شہر کے لیے ایک مثال ہے پرانے شہر میں اس طرح کے پروگرام ہے آج میں دیکھا ہوں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں بہت بہت سے جناب لوگ کا مذکر ہوں خاص طور پر سیاست سے زہیر علی خان صاحب کا شدر ہوں کہ اس طرح کے رشتے ہو رہے ہیں اللہ جناب رشتوں میں آسانی کریں اور کامیابی دیں آمیں وہاں یہ کام کرتے ہیں اور ان کا فرنو پلی فیجی ہے ایر فان مصطفہ کا ایج ہے 25 years ہائٹ ہے 5.7 اور کولیفکیشن ہے ڈیٹک ڈیپلی اور کونٹر جاپ لوکیشن آفیس ٹرین اکتری کیاپٹر گولڈن ڈور گولڈن ڈیزائیڈر ان پرمی پریس اور کونٹر آن لائن کلاسیز سعودی عربیہ دوبائی لندن آف سیلیا انڈیا جو کھرنو پر لیجی اپلو جائے سیس جائے سیس ڈبالی آئی کے بعد آپ کو میرے سائے پیلی پیلی ڈائن ڈیزائیڈر ڈیزائیڈر محمد غنی صاحب آپ کس کے رشتے کے لئے میرے بیٹی کے لئے میرے دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے ایک بیٹے کا اور بیٹے کا یہیں سے ہوا ہے میرا دوبو دو پرگرام کے ذریعے ہوا ہے یہ لاحظ بچی ہے یہ لاحظ بچی کے لئے لئے آ رہا ہوں یہ کب ہوا آپ کے بچی کے دو پرام سے پانچ سال ہو رہا ہے یہ جو ہوا ہے یہ آٹھ بینے ہو رہا ہے تو دوبو دو ملاقات پرگرام کے ذریعے ہوا جو 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 رہا ہے اور کیسے ہیں تو اچھے 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 آپ دوبو دو ملاقات پرگرام کے بارے میں کس طاقت دیتے ہیں اب یہ پرگرام بہترین ہے اچھے ہمارے بڑے لوگ جو کر رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں پر ہم کو کوئی صدرنا چاہیے ہم کو فلانے چیز ہونا کہیں تھے کہ ہم ہم کم بھل میں صدرنا چاہیے اب ہم ہمارے بچے کی میں شادی کر رہا ہمیں آٹھ مینے ہو رہا ہے ہم کوچی نہیں دیکھیں نہ کوچی نہیں دیکھیں صرف اکھلا کے دیکھیں ہم صرف بس ہم مہر نگت دی ہم کوچی نہیں پوچھے ہم آٹھ دین گلے شادی کر دا لے اسلام علیکم علیکم سلام کس کے رسٹے کے لیے ہیں میں میرے بھانچے گے مرکی دیکھ رہا ہے جیو مصطفا مارمل چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم وہ ڈالوال سے آئے ہیں کار خانے میں آیا تھا ہمیں آپ سے ملاحظت دیکھتا ہے آپ کی پرگرام کیسا دیکھتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا پھر وہ دیکھ کے دوبارہ یہاں آنا پڑا پھر انشاءاللہ اور دوسریہ گا جہاں مل گئے تو اچھی بات ہے آپ نے ہوا ہی کر رہے ہیں بلکل بلکل ماشاءاللہ اچھا ریکسپیٹ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم تو اس سے دور رہتے ہیں لیکن کیا کریں گے مجبوری حالات ادبیقوں اللہ آنکہ کھڑا کر دے رہی ہے ایک حسم کا مسئلہ ہو جا رہا ہے اس کو اپنے جوڑنا ہو اللہ تعالی اس کو حل نکالنا ہے ہماری دل میں نیت ہے اگر اچھا ہے تو پھر اچھی بات ہے میں تو بتا رہو نا اللہ کے پاس در تو وہی نیت رکھے لیکن آگے کیا ہوتا اس کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے واقعے دو بدو پروگرام یہ ملت کا ایک حصہ ہے بلکہ یہ ہر گھر کی ایک ضرورت ہے اور اس کے لیے سب کو مل کے اس میں تعاون کرنا چاہیے اور یہ پروگرام جس کو غیر علی خان صاحب اور سیاست کی پری ٹیم جو انجام دے رہی ہے قبل مبارک بارا اور یہ پروگرام کے سلسلے میں میں نے گلبرگے میں بھی اس کو کروایا جو آج سے دو سال پہلے الحمدللہ وہاں بھی پات شئے پروگرام ابھی تک ہو گئے ہیں اور پھر کارکانہ سکندراباد میں بھی میرے دوست جو مسجد کمیٹی کے صدر ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم نے وہاں پر پروگرام کروایا جہاں پر بھی بہترین رسپانس آیا ہے اور چھ بیس جنوری کو انشاءاللہ بیدر میں یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے میں جس کی اطلاع یہاں پر بھی دیا ہوں انشاءاللہ وہاں پر چاہمہ مسجد بیدر کی کمیٹی کی جانب سے منخط کرے گا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ جو حضرات اعتراف و اپناک سے ضرور شکریہ ہیں موسیقی